اب ان کے ہاتھوں سوری نہیں ہے تو سوری نہیں ہے تو سمسیانی ہی سمسیانی ہے سب سے بڑی سمسیان کیا ہے؟ سوری نہیں ایک ایسی شکتی ہے پورے پرکرتی میں برمانڈ میں جو میں نے آپ سے کہا کہ ساڑھے تین سو سے زیادہ کیٹانوں اور جیوانوں کو مارنے کی طاقت اپلے سوری میں ہے تو ان علاقوں میں جہاں سوری ہے نہیں وہاں سب ہی طرح کے جیوانوں اور سب ہی طرح کے کیٹانوں پنکتے ہیں تو ان دیشوں میں سب سے زیادہ بیماریاں وائرل انفیکشن اور ویکٹریل انفیکشن کی ہی ہوتی ہیں اب ان کے یہاں جو بیماریاں ہیں وہ سوری کے نہیں ہونے سے ہیں تو ان بیماریوں کا علاج ایک خاص طریقے سے کیا جاتا ہے اب بھارت میں کیا ہے؟ بھارت میں تو سوری کی اتنی پرچرتہ ہے پھر یہاں کوئی بیماری آئے گی تو اس کا علاج کسی دوسرے طریقے سے کیا جائے گا اگر ہم ان کی نکل کر کے علاج کرنے لگیں گے تو اپنا ہی ناش کریں گے کیونکہ یہاں جو ڈیسیز ہیں بیماریاں ہیں وہ وائرل اور ویکٹریل اتنی نہیں ہیں وہ دوسرے قسم کی ہیں ان کے یہاں جو بیماریاں ہیں وہ وائرل اور ویکٹریل قسم کی جاتا ہے اب یہ جو وائرل اور ویکٹریل بیماریاں ہوتی ہیں اگر ایک کو کنٹرول نہ کرو تو یہ بلکل سنگرامک بیماری کی طرح سے فیلتی ہے ایک وائرس ہے پیدا ہو گیا اگر آپ نے اس کو نیانکرت نہیں کیا تو وہ پورے علاقے میں فیلے گا وہ سب کو چپیٹ میں لے گا ایک ویکٹریل ہے جو پیدا ہوا اگر آپ نے اس کو نیانکرت نہیں کیا تو پورے علاقے کو چپیٹ میں لے گا تو وہاں کی مجبوری کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی بیماری فیلتی ہے تو سرکار سبی کو ماس ویکسینیشن شروع کر دیتی ماس ویکسینیشن بنے سب کو ٹیکے لگا کسی کو مچھو تو اسی یہ یوروپ میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی چھوٹی سی بیماری یا مہاماری آئی تو سب کو ٹیکے لگانا انیواری کر دیا جاتا ہے کارن کیا ہے کہ وہ ایک وائرس اور ایک ویکٹریل جو مر سکتا ہے سور کی تیجھ روشنی میں ہے ہی نہیں وہاں پر تو وہ تو فیلنے والا ہے پڑنے والا ہے تو دوا دیکھے لی اس کو روک پائیں گے اب ہم ان کی نکل کر کے بھارت میں بھی یہی شروع کر دیتے ہیں ماس ویکسینیشن سب کو ہیپٹیٹس پیکے ٹیکے لگاو پا رہے ہو یا نہ ہو سب کو پولیوں کا ویکسین دیتے جاؤ ہو یا نہ ہو سب کو یہ ویکسین دے دو سب کو وہ ویکسین دے دو یہ ان کی نکل کر کے ہم نے اپنے دیش میں جو شروع کیا ہے یہ اپنا ہی سربناش کرنے کا کام انکر ہائے اب اس میں ہوتا کیا ہے ایک تو فالتو خرچہ ہم کرتے رہے تھے دوسرا ہماری پرکرتی نے ہمارے شریف کو چھمتہ دے رکھی ہے بیماری سے لگنے کی اور جو ویکسین یا دوازوں لے کے ہیں وہ ہماری اسی چھمتہ کو پربابت کرتی رہتی ہے تو انتیم دش پرنام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جن بیماریوں سے بچنے کیلئے پی کے لگوائے تھوڑے دن کے بعد یہ بڑے پیمانے پر بیماریاں فیرنے لگتی ہیں پھر ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں ڈاکٹروں کے آجے پیچھے باتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس بھی اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے تو انتیمہ ہزاروں لاکھوں کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے تل تل کر کے لوگ مرتے ہیں ہم اسہائے روکر دیکھتے ہیں گلتی کہاں ہوتی ہے یوروپ اور امریکہ میں ماس ویکسینیشن بہت ضروری ہے کیونکہ سوری کا پرکاش نہیں ہے ایک چھوٹا بھی کیٹانوں یا جیوانوں ان کے آن تباہ کر سکتا ہے سب کے سواست کو بھارت میں ایسا نہیں ہے اتنا جبرجست سوری کا پرکاش ہے کہ کوئی جیوانوں کی تانوں دو دن بھی جندہ رہ جائے تو اس کے لئے بڑی بات لیکن ہم نے نتل کرنا شروع کیا اور اسی کا دشپرینام آج ہمارے جیوان میں ہے کہ جن ایک سو آٹھ کروڑ لوگوں کو سوست رہنا چاہیے تھا وہ کسی نہ کسی بیماری میں فسے ہوئے ہیں اب اگوان نہ کرے آنے والے سامنے میں کیا ہوگا ہر پاک سال سے چھوٹے بچے کو ہم پونیوں کی ویکسینیں پلا رہے ہیں ایک بار پلانی تھی دو بار پلانی تھی اب دس بار ہو گیا اب بیس بار ہو گیا پچیس بار ہو گیا اب بند ہی ہونے کا نام کوئی لینا یوروپ میں شاید یہ ماس ویکسینیشن ضروری ہے امریکہ اور اس کے آس پاس کے دیشوں میں ضروری ہے بھارت میں ایسا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہاں تو جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اپنی ماں کے گرب سے اگر ماں سوست ہے تو اس کو اس طرح کی کوئی چانس نہیں لیکن آپ دے رہے ہیں اس کو وائرس ویکسین کے روپ میں وہی وائرس آپ دے رہے ہیں جو پولیو پیدا کرنے کے لیے ذمہ دار ہے بس اتنا ہی انتر ہے کہ وہ مرد شروع میں ہیں لیکن اندر جا کے کبھی جیویت ہوا تو وہی پولیو کر دے گا اور ایسے میں آپ کو ہزاروں کیس لکھا سکتا ہوں اس دیش میں جن کو پولیو ویکسین دینے کے بعد ہی پولیو ہوا ہے میں سویم بھی چھت سا کا کاری کرتا ہوں لیکن سیوا کے لیے پیسے کے لیے نہیں میرے پاس ہر سال میں ایسے سکڑوں بچے آتے ہیں جن کی ماں شکایت کرتی ہیں اور عجیبہ ان کو پولیو ویکسین دیا ابھی دیکھو پھر پولیو ہو گیا چکر کیا ہے تو اس کو میں سمجھاتا ہوں سمجھ میں نہیں آتا ہوں شاید اس کو نہیں دیتے تو کبھی نہیں ہوتا کب سے کب میری جنریشن میں جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں کسی نے پولیو ویکسین دیا ہم میں سے تو کسی کو پولیو نہیں ہو گیا کارن کیا ہے ہم کو بچانے والا سورے ہے ہر دن ہے اور گرمیوں میں جب سوری کا تاپمان پچاس دگری چلیا جاتا ہے تو آپ تو پریشان ہوتے ہیں گرمی سے لیکن وہ اچھا ہے کیونکہ وہ پچاس دگری تک پہنچ کر سب جیوانوں کی ٹاموں کو ساپ کر دیں ہمیں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن انگا دندھ بینا سوچیں بینا بیچارے بینا سمجھیں ہم یہ سب کر رہے ہیں اس کے دوش پریلام میں بیماریاں بڑھ رہی ہیں اور اس سے بھی زیادہ ایک اور خراب بات بتاتا ہوں آج کل ایک پولیو ویکسینیشن چل رہا ہے ماس ویکسینیشن چل رہا ہے ایک ایک بچے کو پانچ پانچ بار دے دیا ہے چھے چھے بار دے دیا ہے کس بچے تو ایسے ہیں جو دس بار پی چکے ہیں ڈوز کو اور پھر بھی امیتہ بچان کے پیٹ کا پانی جو ہے نا بار بار ہلتا رہتا ہے روچ ٹی وی پہ آکے چلاتا ہے اور دے دو اور دے دو اور دے دو چھوڑو مت اس کو یہ جو ماس ویکسینیشن ہے نا میں نے پھر آپ سے کہا یہ ان دیشوں کے لیے ضروری ہے جہاں سوری کا پرکاش نہیں ہے تو وائرل گروت بہت ہے ویکٹیریل گروت بہت ہے تو یوروپ میں ماس ویکسینیشن ہوتا ہے پولیو کے لیے لیٹن امریکہ میں بھی کچھ دیشوں میں ہوتا ہے بھارت میں ضرورت ہی نہیں کیونکہ یہاں تو سوری کا پرکاش ہی ہے جو سب سے بڑی رکشہ کرتا ہے آپ کی اب پتہ ہے اس میں ویکسینیشن میں کرتے کیا ہیں وہ جس وائرس سے پولیو ہوتا ہے اسی کو بچے کے شریر میں ڈال رہے ہیں سیم وائرس بھارت میں ہوتا نہیں تو یوروپ سے منگا رہے ہیں پولیو کے سبھی ڈوزز یوروپ سے آ رہے ہیں بھارت کے بچوں میں وہ وائرس انٹروڈیوز کیا جا رہا ہے تو ان کا ترک کیا ہے وہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے وہ پرانا جو ترک ہے نا کیمسٹری کا ہے پتہ نہیں پھزکس کا کہاں کا ہے لیکن یہ ترک ہے کہ جب ہم وائرس انٹروڈیوز کر دیں گے تو اس کا انٹی وائرس دولپ ہوگا شریر میں اور وہ باہر سے آنے والے پولیو کے وائرس کو مار ڈالے گا اور میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں کہ مان لو وہ باہر والا نہیں آیا تو یہ تو ہم ہائپوثیسز میں بات کر رہے ہیں نا کہ باہر سے وائرس آئے گا بچے کے شریر میں انٹری کرے گا تو انٹی وائرس جو اس کی کیپیسٹی ہے وہ اس کو مار ڈالے گی لیکن وہ آیا ہی نہیں انٹری ہی نہیں کیا تو کیا کرے گا یہ جو اندر وائرس پیدا ہو گئے یہ کیا کریں گے یہ شانتی سے بیٹھیں گے کیونکہ وائرس کبھی بھی کہیں شانتی سے بیٹھتا نہیں جہاں بھی ہے باڈی میں ہے یا باڈی کے باہر خوراپاتیں اس کی چالو رہتی ہیں تو بچے میں آپ نے ڈال دیا وائرس اب باہر سے گیا نہیں اندر اندر والے نے انٹی وائرس ڈیولپ کیا تو جرور وہ بچہ بیمار پڑے گا اس کو پھر کوئی ڈاکٹر نہیں بچا سکے گا اور وہ اتنا گمبیر بیمار پڑے گا کہ شاید اس کے لیے ہمارے پاس کوئی میڈیسن بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ میڈیسن بنانے کے لیے پھر وہی وائرس لگے گا اور وہ ہمارے پاس ہوگا نہیں تو ہم میڈیسن کہاں سے لائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آج جن بچوں کا ہم نے ماس ریکسینیشن کیا کل ان کی ماس ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے پھر ہم اپنا سر پیٹیں گے ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا بینہ اکل کے جو نکل کرے نا ایسے ہی ہوتا ہے موسیقا